دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے ساری چیزیں کھل کر بھی سامنے آ سکتی کس طریقے سے پولیس کا بھی ایک اہم رول تھا اس پورے دنگے میں اور پولیس کس طریقے سے مل جل کر کام کر رہی تھی دلی دنگو میں مسلم یوک کی موت کی ہوگی سی بی آئی جانچ ہائی کوٹ نے دیا آدیش دلی دنگو کی دوران پولیس دورا قطع طور پر پیٹے جانے اور راشتگان گانے کے لیے مجبور کیے گئے مسلم وقت کی موت کی جانچ اب سی بی آئی کرے گی دلی ہائی کوٹ نے فروری دوہزار بیس میں تیس ورشی فیجان کی موت کی سی بی آئی جانچ کا آدیش دے دیا ہے اور دلی ہائی کوٹ کے اس آدیش کے بعد اب فیجان کے موت کی جانچ کی جائے گی کہ آخر کار ان کی موت کیوں ہوئی کیسے ہوئی اور کن پرستتیوں میں ہوئی اور ان کا مشش کارڑ کیا تھا یہ پتہ لگایا جائے گا دراصل دلی دنگو کے دوران پولیس دورا قطع طور پر پیٹے جانے اور راشتگان گانے کے لیے مجبور کیے گئے مسلم وقت کی موت کی جانچ اب ہائی کوٹ کے آدیش پر سی بی آئی کرے گی دلی ہائی کوٹ نے فروری دوہزار بیس میں تیس ورشی وقت کی موت کی سی بی آئی جانچ کا آدیش دے دیا ہے کہ اس کی سی بی آئی جانچ ہونی جائیے منتق فیجان کو دلی دنگو کے دوران خطع طور پر دلی پولیس دورا لاتھیوں سے پیٹا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس فیجان وقت کی جو تیس سال کا تھا اس کی موت ہو گئی تھی جسٹس انوب جیرام بھمبانی نے ماملے کی شنوائی کرتے ہوئے جانچ دلی پولیس سے سی بی آئی کو سوپنے کا آدیش پارت کیا کوٹ نے کہا کہ یہ گھٹنا گھرڑا اپراد کی شرڑی میں آتی ہے اور پھر بھی پولیس کی جانچ دھیمی اور ادھوری رہی ہے کوٹ نے کہا کہ فیجان پر حملہ کرنے والے سندگد لوگوں یعنی پولیس ادھکاریوں کو بخشا گیا ہے اور جن لوگوں نے فیجان کی حتیہ کیے ان کا بچاؤ کیا گیا ہے پولیس والوں پر کاروائی نہیں کی گئی ہے کوٹ نے کہا اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ سندگدوں یعنی پولیس ادھکاریوں کو قانون کے سندگشک کے روپ میں کام کرنے کے لیے سوپا گیا تھا وہ شکتی اور ادھکار کے استطیبے تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ کٹر مان سکتا سے پریریت تھے کوٹ نے نسکش نکالا کہ دلی پولیس کی جانچ وشواس پیدا نہیں کرتی ہے معاملے میں اب تک اس کی کاروائی بہت کم ہے اور بہت دیو سے کی گئی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ دیس کی گئی کہ پولیس والے ہی اس میں سندگد پرستتی میں تھے کہ پولیس والوں پر ہی سوال اٹھ رہے تھے کہ پولیس والوں نے ہی مارا ہے اس لئے اس جانچ کو دھیما کیا گیا تاکہ یہ پورے معاملے کو جو ہے وہ گھمایا جا سکے ورطمان معاملے میں جانچ کا ہستانترن ضروری ہے ہائی کوٹ نے بھی کہا کہ جانچ کو دوسرے ہاتھوں میں دینا ضروری ہے اگر پولیس ہی اپنے لوگوں کی جانچ کرے گی تو سوہباوید سی بات ہے بھائی پولیس تو اپنے لوگوں خلاف نہ چارشیر داخل کرے گی نہ ہی اس معاملے پر زیادہ ایکشن لے گی کوٹ نے کہا کہ موجودہ معاملے میں اس تتھ کے علاوہ کہ قانون کے سندگشکوں پر خود اس کا اولنگن کرنے کا آروپ ہے اپراد کے اپرادی سویم اس ایجنسی کے سدھ سے ہیں جو اس کی جانچ کر رہی ہے یہ اسطحیتی وشواس پیدا نہیں کرتی ہے اس کے علاوہ دلی پولیس دوارہ اب تک کی گی کی گئی جانچ میں کئی ویسنکتیاں اور وچلن بھی دیکھا گیا ہے کوٹ نے کہا کہ عدالت کی رائے میں جانچ کی وشوسنیتہ کی رکشہ کرنے اور پیڑتوں میں پرکریہ کی نسبکشتہ کے بارے میں وشواس جگانے کے لیے اگر کسی دوسرے کارل سے نہیں تو ورطمان معاملے کی جانچ کا ہستانترہ ضروری ہے دراصل کوٹ کا صاف طور پر یہ کہنا ہے اور بتانا ہے کہ جو جانچ کر رہا ہے اگر پولیس ہی دوشی ہے تو پولیس کے عدیکاریوں یا کربچاریوں دوارہ جو جانچ کی جائے گی اس جانچ میں بائستہ دکھائی دے گی اور صحیح نتیجے پر ہم نہیں پہنچ پائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ اس جانچ کو ہستانترہ کیا جائے اس جانچ کو سی بی آئی کو سوپا جائے تاکہ سی بی آئی صحیح طریقے سے جانچ کرے اور معاملے کی گمبیرتہ کو سمجھے اور معاملے کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے اس پر صحیح جانچ پرستد کرے تاکہ اس پر کٹھور کاریوائی ہو سکے یہ بات سے یہ طور پر کہنا ہے دراصل مرتکہ کی ماں کا اس میں کیا کچھ کہنا ہے سنوائی کے دوران مرتکہ کی ماں کسمتن کی اور سے وقیل برندہ گروور پیش ہوئی انہوں نے ترک دیا کہ فیضان کی موت کے معاملے میں دلی پولس کی جانچ کیول ایک دشاہ میں آگے بڑھی ہے جوتی نگر کے اسچو کی بھومکہ کی جانچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ہے جہاں فیضان پر حملہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ کیری نگر پولس اسٹیشن کے اسچو اور عدکاری ریکارڈ میں ہیرا فیری کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ پولس کرمی جانچ کے دائرے سے باہر ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ماملے کی جانچ ہمیشہ کے لیے چل سکتی ہے اور جب تک کوٹ کی نگرانی کی جانچ نہیں کی جاتی تب تک یہ کبھی ختم نہیں ہوگی یعنی جب تک کوٹ کی نگرانی میں یہ جانچ نہیں ہوگی اور کوٹ اس جانچ کو ہستانتریت نہیں کرے گا یا ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجے گا جو لوگ نشپکش طریقے سے اس ماملے کی جانچ کر سکے تو سوابھاوک کہے کہ یہ ماملہ ابھی اور چلتا رہے گا کیونکہ نہ پولس والوں پر کاریوائی کی جا رہی نہ اسے چوکو نگرانی میں لیا جا رہا ہے وہی لوگ جانچ کر رہے ہیں جے لوگ دوشی ہیں تو سوابھاوک سی بات ہے وہ اپنے لوگوں کو بھزانے کی کوشش کیوں کریں گے وہ تو انہیں بچانے کوشش کریں گے اور جانچ ایسے ہی آگے بڑھتی چلی جائے گی اس کا کوئی نسکرش نہیں نکل پائے گا اور سمسیاں وہیں کی وہیں اٹکی رہے گی اسی لئے یہ ماملے کو آگے بڑھانے کی بات کئی گئی ہے اس بیج دلی پولس نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ وہ گھٹنا کی جانچ کر رہی ہے لیکن جانچ میں سمجھ لگ رہا کیونکہ کچھ ویڈیو اور ثبوتوں کی فورنسک جانچ کی جانی ہے کورٹ کو بتایا گیا کہ ویڈیو میں سبھی پولس کرمیوں کی پہچان کرنا مشکل ہے کیونکہ ویڈیو میں ان کے چہرے صاف نہیں دیکھ رہے ہیں دلی پولس کے انرود پر ماملے کی سنوائی چیمبر میں ہی ہوئی آپ سمجھ سکتے ہیں دلی پولس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس لئے پہچان نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ سی سی ٹی وی میں جو ہے صحیح طریقے سے صاف طریقے سے چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن یہ تو صاف ہے نا کہ پولس والوں نے ہی فیضان کی پٹائی کی ہے فیضان کو مارا ہے اس کی ویسے فیضان کی موت ہوئی ہے یہ اس پشتتہ ہونے کے باوجود ہی پولس دھیمی گتی سے اس ماملے کو آگے بڑھا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ ماملہ بڑے ہی نہ ماملہ ایسے ہی لٹکا رہے آپ کو بتا دیں کہ فیضان کی ماں قسمتن دورہ دائر یاچکہ پر یہ آدیش پارت ہوا ہے اپنی یاچکہ میں قسمتن نے آروپ لگایا ہے کہ کردم پوری میں پولس کرمیوں نے فیضان پر بے رہمی سے حملہ کیا اور پھر اسے جوتین اگر پولس اسٹیشن میں عوید حراست ملیا گیا جہاں اسے کوئی چگت سا زمدہ نہیں دی گئی جس سے آخر کار اس کی موت ہو گئی انہوں نے گھٹنا اور پولس ادھکاریوں کی بھومکا کی جانچ کیلئے اسائیٹی گھٹھت کرنے اور دلی مدب کوٹ کی نگرانی میں جانچ کی مانگ کی ہے دلی دنگوں کی دوران سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ خوب وائرل ہوئی تھی جس میں پولس کرمی فیضان کو لاتھیوں سے پیٹتے اسے راشتگان گانے کے لئے مجبور کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب وہ ویڈیو خوب وائرل ہوا تھا اس میں خوب چرچہ ہوئی تھی کہ اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ذرا آپ سمجھئے کہ فیضان کی موت کے پیچھے پولس ہے اور پولس ہی اس مسئلے کی جاج کر رہی ہے اسی لئے بار بار فیضان کی ماہ اس بات کو لے کر یاچکہ دائر کر رہی تھی کہ آخر کار اس کی جاج پولس کیسے کر زکتی ہے وائرل ویڈیو میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پولس کرویوں نے ہی فیضان کو موت کے گھاڑ اتارا ہے اس کے بعد بھی اگر فیضان کی موت کے بارے میں جاج اس طریقے سے آگے بڑھے گی تو نہیں لگتا کہ فیضان کو انصاف مل پائے گا فیضان کی ماں کو انصاف مل پائے گا اب چونکہ دلی ہائی کورٹ نے اس پورے معاملے کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے اس پورے مسئلے کو سوپنے کی بات کہی کہ سی بی آئی اس پورے مسئلے کو دیکھی کہ سی بی آئی کو کیسے کیس کو آگے بڑھانا ہے کیسے کیا کچھ کرنا ہے کیا کارے ہوئی کرنی ہے اب پوری طریقے سے ہائی کورٹ نے جانک سوپ دی ہے اب دلی پولس کے مشکلے کہیں نہ کئی بڑھنے والی کئی دلی پولس جس طریقے سے اس معاملے کو ہیچنے کی کوشش کر رہی تھی اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کر رہی تھی تاریخ پر تاریخ ہو رہی تھی اور مسئلے کو ٹالنے کے کوشش کی جارہی تو اب اس کے سامنے ایک بڑی مسئبت کھڑی ہوگی کہ اب سی بی آئی اس مسئلے کی جاج کرے گی دلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریئے بیل آئیکن دباوئے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے نمسکار